اگر آپ ایک سرکاری نوکری کرنا چاہتے ہو اور آپ سرکشہ بل میں جانا چاہتے ہو تو سب سے بیشٹ رہے گا آپ کے لئے ریلوے پروٹیکشن فورس اس میں کئی سارے پد ہوتے ہیں مگر آج کیسے ویڈیو میں ہم ریلوے پولیس فورس کے کانسٹیبل پد کی بات کرنے والے ہیں کس طریقے سے آپ ریلوے پولیس فورس کے کانسٹیبل پد کی بات کرنے والے ہیں اور کس طریقے سے آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں تو اس ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں گریٹ ہیلپ کے مادیم سے جو چیزیں آپ کو پتا چلنے والی ہیں وہ کوئی اور آپ کو نہیں بتانے والا سب سے پہلے یہاں رپی ایف کی بات کریں تو رپی ایف ایک ایسی سنستہ ہے جو کی سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر میں آتی ہے اور پوری طریقے سے یہ سینٹرل گورنمنٹ کے گنٹرول میں رہتی ہے اسے جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو آن لائن فارم برنا پڑے گا جب اس کی بھرتی نکلے اور اس کے بعد آن لائن ریجسٹریشن کے بعد آپ کو کمپیوٹر پر ایک لکھت پرکشہ دینی ہوگی جدی آپ اس پرکشہ کو پاس کر لیتے ہیں تو آپ کو پی ای ٹی یعنی کی فیزیکل ایلیجیبیلیٹی ٹیسٹ دینا پڑے گا جس میں آپ کا چیشٹ نہ پا جائے گا آپ کی ہائیڈ نہ پی جائے گی آپ کی آئیریز دیکھی جائے گی آپ کی رننگ دیکھی جائے گی اسی طریقے سے کئی سارے فیزیکل ٹیسٹ لیے جائیں گے ان ٹیسٹ میں کیا کیا اور کتنا کتنا ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں آگے ہم جاننے والے ہیں ایلیجیبیلیٹیز کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ بھارت کے ناغریک ہونے چاہیے دوسری چیز آپ نے کم سے کم کشی بھی مانتہ پرابت بورڈ سے دسوی پاس کیا ہونا چاہیے اگر آپ دسوی تک بھی نہیں پڑے ہیں تو آپ کو ارپی ایف کے بارے میں بھول جانا چاہیے آپ کی آنکھ سکس بائی سکس ہونی چاہیے اور اسی کے علاوہ آپ کو کلر پہچاننے میں کوئی سمسیہ نہ ہو آپ کو یہاں دھونڈلا نہ دکھائی دیتا ہو اگر آپ کی چسمہ لگا ہے تو آپ کو ترنت نکال دیا جائے گا عمر کی بات کریں تو کم سے کم اٹھارہ اور زیادہ سے زیادہ پچیس ورش آپ کی عمر ہونی چاہیے یادی آپ اسی اسٹی میں آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو پانچ سال کا ریجرویشن بھی ملتا ہے ارپی ایف بھرتی کے لیے پی ای ٹی یعنی کی فیزیکل ایفیشینسی ٹیسٹ دینا پڑے گا اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی اوچائی نہ پی جائے گی اوچائی کی بات کریں تو یہاں اگر آپ پچھڑے ورگ سے سمبند رکھتے ہیں تو کم سے کم ایک سو پینسٹ سینٹی میٹر ہونے چاہیے یادی آپ انسویچی جن جاتی کی کٹیگری میں آتے ہیں تو آپ کی ہائٹ نیون تم ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر ہونی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں تو آپ کی ہائٹ ایک سو تیرسٹ سینٹی میٹر ہونی چاہیے جیسے سککیم ہوا ہیمانچال پردیش ہوا جھارگھنڈ کے کچھ پہاڑی علاقے ہوئے جمہو کشمیر ہوا ایسے علاقوں میں اگر ہم یہاں پر آپ کے چیشٹ کی بات کریں تو 72.2 سینٹی میٹر ہونا چاہیے بینہ فلائے اور فلائے 85 سینٹی میٹر کا سینہ آپ کا ہونا چاہیے اور اگر آپ مراثہ گورخہ کماؤ گڑھوالی آدھی ہیں تو آپ کا سینہ 80 سینٹی میٹر ہونا چاہیے بینہ فلائے اور فلائے کم سے کم 85 سینٹی میٹر ہونا چاہیے ابھی بات کرتے ہیں مہیلاؤں کی مہیلاؤں کی ہائٹ اگر OBC میں آتی ہیں تو 157 سینٹی میٹر اور اگر SCST میں آتی ہیں تو 152 سینٹی میٹر اس کے علاوہ یادی کوئی مہلہ پہاڑی شیطر کی نوازی ہے تو اس کی ہائٹ 155 سینٹی میٹر ہونی چاہیے اسی کے علاوہ آپ کو یہاں پر 1600 سے 1800 میٹر کی دوڑ کرنی ہوتی ہے جو کی کافی زیادہ آسانی سے آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور یادی ہم بات کریں کہ یہاں پر کیا کوششنز آتے ہیں اگر ہم RPF جوائن کرتے ہیں تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے دسوی تک پڑھائی کری ہے اور اس کے بعد آپ RPF کی پرکشہ دینے جاتے ہیں تو دسوی تک آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہی آپ سے پوچھا جائے گا کچھ جرنل ناللیج کے کوششنز پوچھے جا سکتے ہیں جس کے لیے آپ RPF کی الگ سے تیاری کر سکتے ہیں جس میں آپ کیول RPF کا مٹیریل پڑھیں گے آپ کسی بھی بک شاپ پر جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہمیں RPF کا مٹیریل چاہیے تو وہ RPF بیٹ جتنے بھی بکس ہوتی ہیں تیاری کے لیے وہ آپ کو پروائیڈ کر دیں گے جن سے آپ آسانی سے RPF کی تیاری کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر ہم سیلری کی بات کریں تو 20 سے 25 ہزار روپے سے سٹارٹنگ ہوتی ہے جو کی آپ کے پدونتی کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ RPF جوائن کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ہم ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائند وندے ماترم